السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم پریپوزیشن سنس اور فور کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا پریپوزیشن کا تو اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لیک مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں فور سے کہ فور کس لیے یوز ہوتا ہے فور ہمیں شو کرتا ہے بتاتا ہے کیا کرتا ہے ڈیوریشن آف ٹائم جب بھی ہم سنٹینس میں کسی ڈیوریشن آف ٹائم کی بات کریں گے تو ہم وہاں پر فور کو یوز کریں گے کہ کتنے آور سے یہ کام ہو رہا ہے یا آپ کتنے ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں میں جو ہے سٹڈی کر رہا ہوں اتنے ٹائم سے ایک آور سے ٹو آور سے ایک ویک سے ٹو ویک سے تو اسی طریقے سے منٹس ایئرز یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہم ان کے ساتھ فور کو یوز کریں گے ایکزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے کب سے کھیل رہا ہے وہ ٹو آور سے کرکٹ کھیل رہا ہے میں پشاور میں رہ رہا ہوں کب سے فائف ایر سے ہمارے پاس یہ ایک ڈیوریشن آف ٹائم ہے وہ ٹو آور سے کام کر رہا ہے یہ ہمیں یہاں پر پانچ سال سے رہ رہا ہوں تو یہ ہمیں ایک ڈیوریشن بتا رہا ہے کہ آپ یہ کام اتنے ٹائم سے کر رہے ہیں یا یہ کام اتنے ٹائم سے ہو رہا ہے لاسٹ تھرڈ ایکزامپل ہمارے پاس ہے آپ جو ہیں وہ انگلیش سیکھ رہے ہیں کب سے ٹو ویک سے تو یہ ٹو ویکس ہمارے پاس ڈیوریشن آف ٹائم ہے کہ ٹو ویکس ہو گئے ہیں آپ کو انگلیش سیکھتے ہوئے اب چلتے ہیں سنس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ آ جائیں سنس ہمارے پاس ہمیں شو کرتا ہے کیا پوائنٹ آف ٹائم ایک ایک ایکزیکٹ پوائنٹ آف ٹائم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام اس ٹائم سے سٹارٹ ہوا تھا یہ ہمیں ڈیوریشن نہیں بتاتا کام کی یہ ہمیں ایک پوائنٹ بتاتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کہ یہ کام کب سٹارٹ ہوا تھا صبح سٹارٹ ہوا تھا رات کو ہوا تھا ایک مہینے پہلے سٹارٹ ہوا تھا ایک سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ کام کتنے عرصے تک ہوتا رہا ہے ایکزامپل دیکھتے ہیں اس کی وہ سٹڈی کر رہی ہے یا کر رہی کر رہی تھی یہ سٹڈی کر رہی ہے سٹڈی کر رہی ہے وہ مارنگ سے سٹڈی کر رہی ہے دوسری ایکزامپل ہمارے پاس ہے وہ یوکے میں رہ رہی ہے یا وہ یوکے میں رہ رہا ہے یوکے میں سنس 2016 سے وہ 2016 سے یوکے میں رہ رہا ہے تو یہ ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اس نے بتا دیا کہ وہ 2016 سے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے اور کتنے عرصے تک وہ یوکے میں رہا ہے یا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے عرصے تک یہاں سے بعد اس ٹائم کے بعد جو ہے سٹڈی کر رہی تھی اب چلتے ہیں ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں ایکسرسائز کو سالف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو سالف کرنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا پہلے ہمارے پاس ہے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں کب سے رہ رہے ہیں 2005 سے 2005 سے ہم رہ رہے ہیں اب ہمیں یہاں پر کیا شو ہو رہا ہے ٹائم شو ہو رہا ہے 2005 اب یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر تو جب بھی ہمارے پاس کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر کیا یوز کریں گے سینس یوز کریں گے سینس 2005 دوسری ایکزامپل ہے ہمارے پاس وہ واک کر رہا ہے کب سے واک کر رہا ہے سکس آور سے اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈیوریشن آف ٹائم کہ سکس آور سے وہ جو ہے کیا کر رہا ہے واکنگ کر رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا یوز کریں گے فور کو کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے تھرڈ ہمارے پاس ہے بارش ہو رہی ہے کب سے ہو رہی ہے سیون او کلاؤک سے اب ہمیں یہ ڈیوریشن نہیں بتا رہی یہاں پر کہ یہ اتنے ٹائم تک ہوتی رہی ہے ہمیں یہ جو ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہے کہ سیون او کلاؤک سے جو ہے بارش سٹارٹ ہوئی ہے اب ایک گھنٹہ بارش ہوئی ہے دو گھنٹے ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو یہاں پر ہم کیا یوز کریں گے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ سینس یوز کریں گے فور ہمارے پاس ہے احمد ہیز ورک فور دس کپنی بیش نائنٹین نائنٹی احمد جو ہے وہ اس کپنی کے لئے کام کر رہا ہے کب سے کر رہا ہے نائنٹین نائنٹی سے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا ڈیوریشن ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب پتہ نہیں ہی چل رہا کہ احمد نے نائنٹین نائنٹی سے کب تک اس کپنی کے لئے کام کر رہا ہے نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی فائیل ٹو تھاؤزن تک ٹو تھاؤزن فائیل 2010 تک تو اب یہ ہمارے پاس ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے سینس لگائیں گے 5 نمبر ہے ہمارے پاس he has driven her car days only 5 months وہ اس کی گاڑی جو ہے چلا رہا ہے کب سے 5 months سے یہ 5 months ہمارے پاس کیا ہے یہ duration بتا رہے ہیں تو duration کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں 4 لگاتے ہیں 4 only 5 months last ہمارے پاس ہے steven has been an English teacher steven جو ہے وہ انگلیش کے teacher ہے کب سے teacher ہے days a decade ایک decade سے وہ انگلیش کا teacher ہے وہ انگلیش پڑھاتا ہے اب یہ ایک decade جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں duration بتا رہا ہے کہ ایک سے 10 years یہ ہمارے پاس ایک decade ہوتی ہے تو اس 10 سال یہ 10 years جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی یہ ایک duration ہے کہ 10 years سے وہ teaching کر رہا ہے انگلیش کی تو یہاں پر ہم کیا use کریں گے 4 کو use کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بھی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ